وزیر آزم امران خان کوئیچہ پہنچ گئے وزیر آلہ بلوشستان نے استقبال کیا وزیر آزم کا بولان اسپتال کے قرنٹینہ سینٹر کا دورہ وزیر آزم کرونا بہران کے بعد صوبے میں پیدا ہونے مالی صورتحال پر بریفنگ وزیر آزم کابین ارکان سے ملاقات اور میڈیا نمائندوں سے بات چیت کریں گے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بجلی کے بلوں میں مہانہ اور سہماہی فیول ایجسمنٹ مؤخر کرنے کی منظوری اطلاق جون سے ہوگا ایسی سی نے ایس لی جیز پروگرام کے لیے ایک ارب ستر کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی منظور کر لی وینٹی لیٹرز کے مزید ڈیزائن انجنرنگ کاؤنسل اور ڈراب کو موصول ہوئے ہیں وینٹی لیٹرز کے لیے برطانوی سٹینڈرڈز اپنانے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فباد چودری کا ٹویٹ لکھا جو ہی کوالیٹی کلیرنس ہوگی وینٹی لیٹرز کی تیاری شروع ہو جائے گی اجازم پاکستان نے کیش ایمرجنسی ٹرانسفر پروگرام جو احساس کے زیرے تمام ہے اس کا بعض عابطہ آغاز کر دی ہے اور اس مرحلے میں بارہ ہزار فیکس ہاندان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک سو چھتالیس عرب روپیہ عوام میں تقسیم ہونے جا رہا ہے اور یہ ان مستحقین کا حق ہے جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جن کا پاورٹی سکور انڈیکس جو ہے وہ نادرہ اور دیگر سروے رپورٹ کی مدد سے تیہ کیا گیا ہے اور اس پروگرام کے تحت ایک کروڑ بیس لاکھ مستحقین جو ہیں وہ مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان کا جو یہ اہد ہے کہ وہ کرونا کے متاثرین کو ہر طرح سے نہ صرف ریلیف پہنچائیں گے بلکہ بنیادی ضروریاتِ اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر کے ان مستحقین کو نادار افراد کو پسے ہوئے طبقات کو حکومت کے ہر ریلیف پروگرام کا حصہ بنائیں گے ایک طرف وفاقی حکومت وزیراعظم کی قیادت میں صبائی حکومتوں کی مشافرت اور معاونت کے ساتھ مستحق اور نادار ہندانوں میں ایمرجنسی کیش ٹرانسفر پروگرام کا اجراہ کر رہی ہے تو دوسری طرف وہ افراد جو یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے ضروریات ایشیاء خریدتے تھے قیمتوں کے اتار چڑھا